اگر انڈیا جب تک ہمارے پاس نہیں آتا اور نہیں کھلتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری ایک فکر ان سے بہت انچی ہے اور بہت زبردست ہے ہمیں ان کی فکر نہیں ہے میں ہوں میں کہتا ہوں بھال میں جاؤں نہیں آتے تو جاؤ ہمیں بڑکاپ آ رہا ہے اور بڑکاپ میں پاکستان کا جو میچ ہے وہ احمد آباد گجرات کے اندر جو شیڈول کیا جا رہا ہے اور ایک ٹیمپریری ٹینٹیٹیف جو شیڈول کی جاری کر دی گئے جسے پاکستان کو انڈیا کے خلاف احمد آباد میں گجرات میں کھیلنا یہ وہی گجرات ہے جسے مسلمانوں کے اوپر تشدد ہوا اور ایک جو ہے بہت زیادہ ظلم و بربر کیا دوری تھے پاکستان نے وہاں میچ ہونا چاہیے پاکستان آنے کے دیار نہیں ہے شک اپسیت نہیں ہے اگر میں ہوں نا تو میں سب سے پہلے ریفیوز کر دوں اور جب تک انڈیا ہمارے پاس نہیں آتی کیوں انڈیا کے ٹرن ہے انڈیا سپوسٹو بی کم اینڈ پلیک ٹوکیڈن پاکستان کیوں ہم کھیل کے آئے ہوئے تو ہمارے پہلے یہ ہوتا تھا ایک سالیوں ایک سالیوں یہ سائے مگر جس طرح سے وہ ان کا بیہیویر ہے اور خاص طرح یہ موڈی یہ اس طرح تباہ کر دیا نا اس طرح ملک بھی تباہ کر دیا ایک وقت آئے گا کہ ان کے اپنے لوگ موڈی کو ماریں گے کیونکہ he is going in different direction اور تم نیبر کو کیسے change کر سکتے ہو آپ پڑوس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے مگر یہ آگ آپ بڑھا رہے ہیں اس کا دونوں طرح فائدہ نہیں ہونا تو یہ چیزیں جب تک اسپورٹس وہ چیزیں ہیں کہ یہ برائیوں سے بچاتی ہے یہ ایک دو کنٹیوں کو ملاتی ہے اس سے آپ کے relation بنتے ہیں تو میرا تو بلکل سان کہ ہمیں اگر انڈیا جب تک ہمارے پاس نہیں آتا نہیں کھیلتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ بی آت بیٹر دن دیم ہماری cricket ان سے بہت اونچی ہے اور بہت زبردست ہے ہمیں ان کی فکر نہیں ہے میں ہوں میں کہتا ہوں بھاڑ میں جاؤ نہیں آتے تو جاؤ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے we have enough money everything ground cricketers ہمارے پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہر cricketers جو ہے ورلڈ میں اس کا نام ہوئے کتنے cricketers رہے ہیں آج بھی پاکستان تو میں اس چیز پہ کبھی believe نہیں کرتا ہے جب تک وہ نہیں آتے ہاں ہم تو ہمیشہ ہاتھ بڑھا دیں آئیں بات کریں friendship کریں جیسے پہلے ہوتا تھا مگر جب تک مودی ہے یہ ایک extremist ہے اس کو اپنی قوم سے ایک وقت آئے گا کہ ان کی قوم اسے مارے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچ ہوگی جائے پہنچ ہے